بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو البلو والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا بمولانا بمختدانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته طیبین الطاہرین المأسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتزر ارضاهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علی آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحو ازدق القائلین یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب عللذین من قبلكم لعلکم تتقون صلوات التماز سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لئے تمام علماء کرام مراجع ازام اور تمام شہدہ ملت کے لئے اور ہم سب کے عبا اجداد اور عائزہ اور رشداروں کے لئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مارک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دنا الصراط المستقیم صراط الذین انا عمت علیہم غرض ما غزوب علیہم ملوالین اللہ صلی علیہ محمد ارشاد خداون تبارک و تعالی ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتہون کہ اے ایمان والوں تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا یہ کہ صاحب تقوی ہو جاؤ کل کچھ گفتگو ہوئی تھی لفظ تقوی کے بارے میں تو اس کو سمجھنے کے لیے مزید اور توجہ دلائیں کہ اوہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ لفظ تقوی کے ساتھ جب اس کا ایک مترادف یا ترجمہ کے طور پر لائے جاتا ہے تو کیا لائے جاتا ہے پرحیز متقی کے ساتھ کیا لائے جاتا ہے پرحیزگار تو ایک مفہوم ہے عبادت کا کہا جائے گا عابد اسی طریقے سے زاہد زاہد کون بچنے والا تو زاہد اور متقی قریب قریب ہیں تو جس میں زیادہ وسط پائی جاتی ہے عمل کے عدوار سے وہ ہے مومن اب مومن کون ہے کہ جو واجبات پر عمل کرتا ہو اور کیا کرتا ہو گناہوں سے بچتا ہو اس بچنے والے کو اومن ہم کیا کہتے ہیں متقی اور پرحیزگار پرحیز آیا اللہ کی عبادت سے کیا جاتا ہے گناہ سے گناہ سے تو جب متقی کہا جاتا ہے تو گو کہ اس سے بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے نیک آدمی لیکن جو اصل اس کے پٹیکولر معنی ہیں وہ ہیں بچنے والا پرحیز کرنے والا تو پرحیز کس سے ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کی مخالفت سے تو متقی کی ایک مفہوم تو یہ نکلتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی مخالفت سے بچتا ہو اب اللہ کی جو مخالفت ہے وہ کیا ہے یعنی جو اس نے کہا ہے کرو اس کی مخالفت سے بھی بچے اور جس سے بارے میں اس نے فرمایا ہے نہ کرو اس کی مخالفت سے بھی بچے لہٰذا تقوی کے لیے عام طور پر جو روایت کے ذریعے سے ایک مثال دی جاتی ہے کہ دنیا میں متقی وہ ہے جس طرح سے کوئی ایک لباس پہنا وہ ہو نازک سا ریشمی اور کانٹوں کے درمیان چل رہا ہو تو اپنے آپ کو اور اپنے لباس کو بچانا ان کانٹوں سے اس کو کہا جائے گا کہ یہ متقی ہے یہ پرحیزگار ہے کس سے پرحیزگار ہے ان کانٹوں سے پس جب کہا جاتا ہے دینی عیدوار سے عملی عیدوار سے تو وہاں پر متقی کے اصل معانی جو نکلتے ہیں پہلے مرحلے میں وہ نکلتے ہیں گناہوں سے بچنے والا تو کل ہم نے مثال بھی دی کہ کہیں بھی آپ کو اچیف کرنا ہو تو اس فیلڈ کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے آپ کو پرحیز کرنا ہوگا اس کے برے آگے نہیں جا سکتے مثال کے طور پر کوئی باڈی بلڈر ہے تو وہ اتنا ہی کھائے گا اور وہی کام کرے گا کہ جس سے اس کی باڈی بنے گی اور بعض کام اس کو چھوڑنے ہوں گے نہیں چھوڑے گا تو آگے نہیں جا پائے گا سلام علیکم یا ہم نے مثال دی تھی کہ کوئی اگر اچھا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو رات کی جگائی اور تفریح چھوڑنے ہوں گے یا اگر کوئی حلال کام آواز سے کرنا چاہتا ہے نوہا ہو مرسیہ ہو بہت سارے پریس کرنے ہوں گے اسے چیخنا نہیں ہے اسے بہت زیادہ بولنا نہیں ہے بہت زیادہ اپنے جو گلہ ہے اس پر بوجھ نہیں ڈالنا ہے اب چاہے یہ نوہا پڑھنے والا ہو اس کو بھی پریس کرنا ہوگا کس چیز سے تھنڈے سے کھٹے سے بہت زیادہ چیخنے سے بہت زیادہ بولنے سے گلے کا غلط استعمال کرنے سے چاہے خوزان خاصتہ کوئی گناہ کرتا ہو آباس کے ذریعے اس کو بھی پریس کرنا ہوگا ہر فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی پرہز ہے وہ پرہز نہیں ہوگا تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا لہٰذا جو ایک مثال دی جاتی ہے وہ ہم نے پہلے بھی مثال دی البتہ اس مثال کا تعلق جو ہے ظاہر ہے کہ واجبات سے ہے اور حرام سے بچنے سے ہے پس پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ کیا ہے واجبات کو انجام دیا جائے اور حرام سے بچا جائے ہمارے ہیں ظاہر ہے کہ ممبر پر ایک زمانے تک اور ہونا بھی چاہیے ایک حد تک شہادت کی محفل ایک الگ رنگ کی ہونی چاہیے ولادت کی الگ ہونی چاہیے اشار ایک الگ طریقے کی ہونی چاہیے نصر ایک الگ طریقے کی ہونی چاہیے قومی ترانہ ایک الگ طریقے کا ہونا چاہیے لیکن حج کی کلاس الگ طریقے کی ہونی چاہیے اسی طریقے سے باقی دیگر موضوعات آ جاتے ہیں پس ماہ رمضان میں جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے کہ واجبات کو جانا جائے اور یہ بار بار توجہ دلارہے ہیں کہ یہ کمال نہیں ہے کہ فرض کریں کہ ہم دس قرآن ختم کر لیں اور وضو سہی نہ ہو دس قرآن ختم کر لیں اور غسل سہی نہ ہو دس قرآن ختم کر لیں اور تین شبہ قدر میں سو سو رکعت نمازیں پڑھ لیں جبکہ ہر نماز ہماری باطل ہو تو بہتر کیا ہے کہ فوکس کیا جائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے چاہا ہے فرسٹ سٹپ میں یعنی واجبات پر عمل کریں اور حرام سے بچیں یہ جو مستحبات والا موضوع ہے چاہے وہ تلاوت قرآن ہو زیارات ہو یا دیگر چیزیں ہوں اس کا مرحلہ ہے اگلا مرحلہ جس کی مثال بعض دفعہ ہم نے دی کہ کسی نے کسی وہ گھر بنانے کے لئے کہا اور کہا کہ اسٹیمیٹ لگاؤ تو اس نے بتایا جو گراؤنڈ فلور ہوگا وہ اتنے کا بنے گا اور جو اوپر والا ہوگا وہ اتنے کا بنے گا تو اس نے کہا فیلحال اوپر والا بنا دو اوپر والا نہیں بن سکتا جبکہ تک کے نیچے والا نہ ہو پس مستحبات کا جو نتیجہ نظر آئے گا وہ نظر آئے گا کب کہ جب واجبات ہو فرض کر لیں کوئی زہر کی نماز نہ پڑتا ہو اور نوافل پڑے کہا جائے گا نا اس نے کیا کمال کیا ایک ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے دونوں میاں بیوی بہت نیک تھے اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور عموماً جب بھی وہ چیز بیز کچھ منگاتے تھے تو ان کی میسز جو ہے وہ مجھے کہتی تھی تو میں لے کے آ جاتا تھا مجھے بہت بڑی محبت سے ملتے تھے بچوں کی طرح اور جب میں ان کے جاتا تھا تو مثلاً پائیف سکس میں سیونتھ میں تھا اور وہ لوگ تقریباً عمر گزر چکی تھی یہ دھیرے سے اوپر تھے تو ان کے شوہر بہت لمبی نمازیں پڑھتے تھے رات کو آکے آفیس سے بہت لمبی نماز پڑھتے تھے ایک دن میں نے ان سے کہا بھی یہ شہد ان کی بیگم نے کہا تو میں انکل ابھی نماز پڑھ رہے ہیں بہت لمبی نماز ہے ان کی مجھے اب تک یاد ہے میں نے ایسی پوچھا بھی میں انکل اتنی لمبی آپ نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے کیوں؟ کہ او زمانے میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا علماء سے کانٹیٹ کم تھا کتابیں کم تھی فون نہیں تھے انٹرنیٹ نہیں تھا اب مسئل مسائل آسانی سے پتا چل جاتی اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد صلوات اب ان کی نیکی کیا تھی آپ کو اندازہ ہو اب ظاہر ہے کہ ان کی کم علمی پر اللہ نے ان کو ثواب دیا ہوگا تو وہ مجھ سے انہوں نے خود کہا یعنی یہ نہیں کہ ان کی بیوی نے کہا یا میں نے اندازہ لگایا خود انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ جی بہت آپ کی تو لمبی نماز ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں اور تعقیبات پڑھ کے چلا جاتا ہوں اور آفس میں میں ظہر اثر کی نماز نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے بغیر تعقیب کے نماز نہیں پسند اب آنے کے بعد میں زہر اثر اب وہ ظاہران سردیوں کا زمانہ تھا اور وہ رات کو تقریباً آتے تھے لیڈ آفرز میں تو میں زہر قضا پڑھتا ہوں اثر قضا پڑھتا ہوں اور پھر مغرب شاہ پڑھتا ہوں اور ان کے تعقیبات پڑھتا ہوں جو اصل میں نمبی نماز تھی کیوں تھی کہ تعقیبات کی وجہ سے پس وہ زہر اثر کے بارے میں ان کا خود یہ خوال تھا جو انہوں نے خود مجھ سے کہا اور مجھے بڑا عجیب بھی لگا لیکن ظاہر میں نے کچھ نہیں کہا مجھے زمانے میں نہیں اتنے مسائل پتا تھے لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ بچارے اتنے نیک تھے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تعقیبات واجب نہیں ہے نماز زہر اثر کا پڑھنا واجب ہے ان تعقیبات کے لیے آپ نماز کو غذا کر رہے ہیں لیکن ان کا جملہ تھا مجھے مزا نہیں آتا مجھے نماز اچھی نہیں لگتی بغیر تعقیبات کے اور آفس میں تعقیبات کا ٹائم نہیں ہوتا تو یہ جو ایک روش ہے اس کے بارے میں توجہ دلانی چاہیے اور یہ روش تقریباً تمام دنیا کے ہمارے اسلامیک سینٹرز میں تمام دنیا کے مومنین میں ہے کہ وہ دیگر موضوعات کو فوکس کرتے ہیں اور جس چیز کی وجہ سے حتی حج پہ جا رہے ہوتے ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن پانچ منٹ غسل نہیں سیکھ سکتے لہذا جب ہم نے پہلے کلاس کرائی تھی حج کی اور عمرے کی تو مسئلہ یہ تھا اتنے دن کی ہوں گے میں نے کہا نہیں اتنے دن کی نہیں ہوں گے کہ جی ہوئی تو عمرے کے مسائلیں بتانے ہیں میں نے کہا عمرے کے مسائل بتا کے کیا کرنا ہے جب تک یہ والے مسئلہ حل نہ ہوں اب ظاہر ہے کہ جب عمرے کی کلاس میں سے عمرے کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے تو ہر مومن مطمئن نہیں کہا ہاں مجھے تو دین آ گیا اب ایک اہم ترین موضوع یہ آ جاتا ہے کہ تواف صحیح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ غسل واجب اس کو نہ آتا ہو تواف صحیح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس کا وضوع صحیح نہ ہو پس اگر اس کا وضوع ہی صحیح نہیں ہے تو کونسا تواف ہوا کونسا حج ہوا تو اس کو جو ہم بار بار بیان کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں معاشرتی عدبار سے پوری اپنی شیعہ کمیونٹی میں اس کو ڈیویلپ کرنا ہوگا اور اسی کی شرائط میں سے ایک شرطی کہ حقدار کا حق اگر مارا ہے تو غسل اور وضوع اور نماز اس جگہ پہ نہیں ہوگی اب ظاہر ہے یہ حق مارا جاتا ہے عام طور پہ کہا پاکستان میں بھی یہاں پہ بھی مارا جا سکتا ہے یاد رکھیں یہاں پہ بہنیں ماریں گی وہ کیسے وہ ایسے کہ اگر باپ نے پہلے سے کہہ دیا ہے یاد دے دیا ہے لڑکی لڑکوں کو برابر تو تو صحیح ہے لیکن اگر باپ نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میراس بٹے گی شرائع عدبار سے اور لڑکیاں لے رہی ہیں کوٹ سے اپنے حق سے زیادہ تو پھر وہاں لڑکیاں بسیں گی یہ بھی ذہن میرے لڑکوں کو جب عام طور پہ کہا جاتا ہے اتفاق سے آج ہی ایک صاحب کا میسج آیا اور ان کے مسئلکوں پہلے کل گر کر چکے تھے بہت کیونکہ ان کے گھر پہ ان کی بہن نے خبضہ کیا پچھلے پہنتے سال سے کہنے لگا اس کو بھی بتائیں میں نے کہا نہیں میں نے تو مراد یہ ہے کہ ہم نے بار بار کہا کہ جو جس کا حق مارے بھائی زیادہ مارتے ہیں تو ان کا زیادہ ذکر کر دیا لیکن اگر ماں بچوں کا حق مارے مار سکتی ہے مارتی ہیں شوہر کے مرنے کے بعد بیوی نے فرض کریں کہ پیسوں کو دھڑلے سے خرچ کیا جائز ہے اس کے لئے وہ صرف شوہر کے مرنے کے بعد ون ایرت لے سکتی ہے باقی اپنے یتیم بچوں کے مال کو نہیں چھو سکتی ماں ہمارے امائیں بھی ظالم ہوتی ہیں جو یتیم بچوں کے مال سے کھیلتی ہیں پھر باپ مر جاتا ہے تو بچے جو ہیں وہ ماں کے مال سے کھیلتے ہیں بھائی بہن کے مال سے کھیلتے ہیں بھائی بھائی کے مال کو برباد کرتے ہیں بہنیں بھائیوں کے مال سے کھیلتی ہیں مثال کے طور پر کسی کا باپ مر جائے پوتی پوتا ہوں اور دادی دادا زندہ ہوں تو باپ کے مرنے کے بعد پوتی پوتا کو دادی دادا کا حق بھی دینا ہوگا دیتے ہیں پوتی پوتا نا کیا کریں گی دادی کیا کریں گی دادی یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے دادا دادی جو ہیں وہ بعض دفعہ ابنے ہیں پوتا پوتی کا اور بچوں کا حق مار جاتے ہیں تو حق مارنا بہت جنرل چیز ہے مثال کے طور پر ایک موضوع کہ جو بعض دفعہ بڑے بیٹوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس نائنصافی کو باپ نے انجام دیا ہے وہ کیسے کہ چھوٹ بڑا بیٹا کمانے چلا گیا تنخواہ سے بہن بھائیوں کو پڑھاتا رہا گھر کو بناتا رہا پھر اس نے ایک پلوٹ خریدا احتراماً باپ سے کہا کہ یہ آپ کے نام ہو جائے احتراماً کہا ہے باپ کو شعور ہونا چاہیے کہ دیا نہیں ہے تم کو پھر اس نے پیسے بھیجے تو پانی کا بجلی ساری چیزیں باپ کے نام پہ اب یہ بیٹا پچالیس سال کے بعد واپس آیا ہے تو یہاں باپ کو شعور ہونا چاہیے کہ اولاد سے کہا کہ دیکھو جب تمہارا میرے پاس تو میرا خوچ بھی نہیں تھا یہ تمہارے بھائی کا گھر ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے تم کو رہنے دیا اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے رہنے دیا اس کا احترام تھا کہ اس نے میرے نام کر دیا لہٰذا میرے مرنے کے بعد یہ گھر تم لوگوں کا نہیں ہے پانچ شے بہن بھائیوں کا یہ گھر اس کا ہے کرتے ہیں باپ ایسا نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے بہت ساری جگہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے بیٹے جب واپس آئے ہیں اپنا سب کچھ عمر کا ختم کر کے اور چھوٹے بہن بھائیوں کی سب کی شادیاں ہو گئیں ویل آف ہو گئے اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا کیوں نہیں رہا کہ باپ نے اتنی جرت ہی نہیں تھی باپ میں کہ وہ یہ کہتا کہ بیٹا یہ گھر تم لوگوں کا نہیں ہے یہ گھر اس کا ہے اس نے تم لوگوں کو سہارا دیا ہے تو اس کو بے سہارا نہ کرنا پتا چلا جیسے باپ مرا تو لوگوں نے کہا یہ گھر تو اببہ کے نام ہے سب کو پتا آئے کہ اببہ کی اتنی حیثیت نہیں تھی پتا چلا کہ وہ بچارہ سب سے بڑا والا سب کی شادیاں کرا کے سب کو پال کے ماں باپ کا علاج کرا کے ماں باپ کی خدمتیں کر کے آخر میں بے گھر ہو گیا ایک کیس ہم جانتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہ بیٹے کی اچھی جوب تھی بڑے بیٹے کی ان کا گھر اپنے چھوٹے بیٹے کو دیا اور وہ بیچارہ خاموش اور بعد میں ان کی اچھی جوب نہیں رہی وہ مرتے دم تک بغیر گھر کے مرا بڑا بیٹا یہ جائز ہے زبردستی اب یہاں پہ یاد رکھیں ایک چیز ہوتی ہے اخذب حیاء اس کو یاد رکھیں اخذب حیاء کیا ہوتا ہے اخذب حیاء یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے جیب سے پیسے نکال لوں یا آپ کے گھر آؤں اور کسی چیز کو اٹھا لوں اور آپ میں نہ کرنے کی جرت نہ ہو حیاء کی وجہ سے حیاء کیا کہ کیسے کہیں مثال کے طور پر میں آپ کے گھر میں آؤں اور کہوں کہ مجھے تو یہ ڈیکورویشن پیس اچھا لگ رہا ہے ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے میں کہوں بڑا خوبصورت ہے آپ کہیں کہ نہیں آپ لے کے جائیں میری طرف سے گفت ہے یہ الگ ہے میں اٹھاؤں اور آپ کہیں کہ میں ان کو کیسے منع کروں یہ جو کیفیت ہوتی ہے میں کیسے منع کروں اس کو فقہ میں کہا جاتا ہے اخذب حیاء کہ یہ آپ نے لے لیا ہے لیکن وہ آدمی منع نہیں کر پا رہا تھا کیوں نہیں منع کر پا رہا تھا حیاء کی وجہ سے شرم کی وجہ سے تو اس طرح سے لینے سے انسان مالک نہیں بنتا یہ بھی گناہ ہے تو پورے معاشرے میں ہمارے یہ سلسلہ ہر طرح سے چل رہا ہے پوتی پوتا بعض دفعہ دادی دادا کو دربدر کر دیتے ہیں میں نے خود ایک دادی کو دیکھا ہے اس عالم میں کہ کراچی کے ایک مشہور بلڈنگ اس کا میں نام نہیں لوں گا اس کی مالک تھی وہ مالک کی بیوی تھی شہر مرا تو سب کچھ بیٹوں کے پاس آ گیا جبکہ کتنا ملنا چاہیے تھا بزنس میں سے بیوی کو آٹھمہ ملنا چاہیے تھا پھر بیٹے مر گئے اتفاق سے ان کی زندگی میں جب بیٹے مر گئے سب کچھ پوتا پوتی ہو بہووں نے لے لیا اور وہ خاتون جن کو پہلے ملنا چاہیے تھا آٹھمہ حصہ کس کا؟ شہر کا پھر بیٹوں کے مرنے کے بعد ان کی مراز میں سے ہر دفعہ ملنا چاہیے تھا چھٹا حصہ وہ خاتون اسی سال کی عمر میں انہوں نے خود مجھ سے کہا کسی اور سے نہیں کہ ہمیں ہم جس گھر سے شادی ہو کے گئے تھے ہمیں وہیں پلٹا دیا گیا پوتی پوتا نے نکال دیا تھا بہووں نے نکال دیا تھا آخر میں وہ رہ رہی تھی اپنے بھائی کے گھر میں جس کا زور چل رہا ہے ظلم کر رہا ہے بھائی زندہ تھے نہیں بھائی مر چکے تھے کس کے پاس رہ رہی تھی آپ اتجب ہوگا بھابی کے پاس آیا بھابی بہت سہت من تھی وہ بھی بزرگ خاتون تھی ان کے صرف ایک بیٹا تھا ایک بیٹی ان کی شادیاں ہو گئیں تھیں بیٹا ان کو کہتا تھا بہار آ جاؤ میرے پاس یہ انسانیت ہوتی ہے لیکن وہ نہیں جاتی تھی کیوں نہیں جاتی تھی کہ میری بوڑی نند میرے ساتھ رہ رہی ہے اس کو کہتے انسان وہ اپنے بیٹے کے پاس نہیں جا رہی ہیں کیوں کہ میری نند میرے ساتھ رہ رہی ہے میں نے تفاق سے ان سے کہا ہوں نہیں کی تفاق سے وہ خاتون جو ٹیک کیئر کر رہی تھی کہ آنٹھی آپ آئیں کبھی ایران اس کو کہتے ہیں دین ان کا جواب آپ سنیے گا میں نے کہا آپ ایران آئی ہے میں آج کل وہیں پہ ہوں تو وہ بیٹھیں تھی اپنی کس کے ساتھ انہی بزرخ خاتون کے ساتھ ان کے گھر میں رہنی تھی نا وہ کہلنے کی نہیں میرا تو کوئی دل نہیں ہے زیارتوں میں آنے کا کیسا لگا آپ کو جواب ہی ہے اس کے بعد بوٹ چوی خانے میں وہ کچھ بنانے لگیں تو میں گیا میں نے کہا نہیں نہیں میں اٹھا لاؤں گا تو آپ جانتے ہیں کیا خاتون نے کہا کہنے لگیں دل تو بہت ہے میں نے جانبوچ کے کہا کیونکہ میں ان کو چھوڑ کے زیارتوں پر نہیں جا سکتی اس کو کہتے ہیں دین یعنی ان خاتون نے یہ بھی اظہار نہیں کیا وہ کہہ سکتی تھی ارے ہمارا تو بڑا دل چاہتا ہے کہ امام کی بارگاہ میں آئیں حضرتِ معصومہ کی بارگاہ میں آئیں لیکن کیا کریں ان کو چھوڑ کے نہیں آسکتے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کیا کہا کہ نہیں ہمارا تو ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے زیارتوں کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے بعد میں کہا کہ نہیں میرا دل چاہتا ہے لیکن میں ان کو چھوڑ کے نہیں آسکتی اس کو کہتے ہیں انسانیت اب آپ تصبر کریں کہ بیٹوں نے ماں کا حق مارا پوتا پوتی نے بہون دادی کا حق مارا پال کون رہا ہے بھابی یہ انسان ہے یہ مومنہ ہے اور کروڑ پتی خاتون جس کے پاس کم سے کم دس کروڑ ہونا چاہیے تھا اس کے پاس پان تک کے پیسے نہیں تھے اب اگر ایسے پوتا پوتی مجلسیں کریں ماتم کریں حج کریں عمرے کریں زیارتیں کریں تو یہاں پر فق اور اسلامی شریعت جو شریعت واقعی محمدی علبیہ کہتی ہے ان لوگوں کے ان ٹھکوصلوں میں نہ جاؤ یہ سب دکھاوئے کی چیزیں سب باتیں لیں سلوات پنے بر محمد و آل محمد تو یہ جو بار بار ہم توجہ دلارہے ہیں کہ بعض دفعہ لگتا کچھ ہے ہوتا کچھ نہیں ہے وہ بعض دفعہ لوگ لگتے ہیں کہ بہت دیندار نہیں ہے اصل دیندار وہ ہوتے ہیں یہ خاتون اگر بیٹے کے پاس چلی جائیں تو یہ دیندار نہ ہوتیں یہ خاتون اگر حج پہ چلی جائیں اور عمرے پہ چلی جائیں تو دیندار نہ ہوتیں ان کا حج پہ نہ جانا عمرے پہ نہ جانا اور زیارتوں پہ نہ جانا دینداری کی علامت ہے یعنی اگر بیس دن کے لیے زیارتوں پر جاتی ہیں ان کو کہیں چھوڑتی ہیں اور ان کو پرابلم ہوتا یہ زیادہ ثواب ہے یا یہ زیادہ ثواب ہے کہ یا امام حسین میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں لیکن اس مومنہ کو میں تنگ نہیں کرنا چاہتی اسی عالم میں امام حسین علیہ السلام اس کی زیارت کو قبول کریں گے یہ ہمیں فرق سمجھنا چاہیے خطبہ شابانیہ کا سلسلہ چل رہا ہے تو تبرکاً کچھ اس کے فراز اور کچھ چیزیں پڑھ دیتے ہیں توبو علی اللہ من ذنوبکم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سبحانہ وتعالی سے اب گناہوں کی معافی کے بارے میں ذہن میں رکھے کہ بعض گناہ فریکشن آف سیکنڈ میں معاف ہو جاتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ جتنے گناہ ہیں شراب ہے فسق و فجور ہے زنائے انسان کر لے کوئی بات نہیں اللہ توفیق دے اور سب سے بچنا چاہیے لیکن ہم میار قرار دے رہے ہیں کہتا رہے ہیں کہ کون زیادہ برا ہے کسی نے شراب پیئے ماذا اللہ ماذا اللہ اس کی اس تخبار میں کتنی دیر لگے گی فریکشن آف سیکنڈ یا اللہ میں نہیں پیوں گا مجھے معاف کر دے کافی ہے آیا اس کو اتنی شراب کے بدلے زمزم یا کچھ اور پینا ہوگا قضا کرنا ہوگا کچھ نہیں کسی اور آدمی سے کہنا ہوگا کہ آپ بھی معاف کر دیں آپ بھی معاف کر دیں کچھ نہیں کسی نے نمازیں خضا کی ہیں توبہ کیا ہوگی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اب توبہ کیا ہے یہ کافی نہیں ہے توبہ اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو خضا نمازیں پڑھنی ہے لیکن اگر کوئی وینڈی لیٹر پہ اور کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دیں تو انشاءاللہ وہ معاف ہو جائے گا لیکن اگر مال ہے اور بچے ہیں تو ان کو کرنا ہوگا وہ لگ موضوع ہے اور خود مال ہے تو وہ رکھ کے جائے کہ میرے بعد پڑھوا دی جائے نمازیں فرض کر لیتے ہیں نہ مال ہے نہ اولاد ہے ابھی ابھی اس کو توجہ ہوئی یہ ہوگی یا اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں میں تو پچاس سال کی خضا نمازیں ہیں اس پر وینڈی لیٹر پہ ہوں گردے بیکار ہیں سب کچھ بیکار ہوگی ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے کافی ہے انشاءاللہ لیکن اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا یہ جو اسلامی معاشرہ ہمارا چل رہا ہے نا یہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ یاد رکھیں ظلم والا فسق والا فجور والا حق مارنے والا اور پھر شلٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے دین کا ڈاڑی کا پردے کا نماز کا حج کا حاجی صاحب ہیں حاجی صاحب ہیں تو ہوا کرے حاجی صاحب جو ہیں دکاندار لوگوں کا حق مار رہے ہیں ملاوٹ کر رہے ہیں نوکر کو مار رہے ہیں چودری صاحب ہاں ہے حاجی صاحب تم غلام سمجھ کے کسی انسان کو جو ہے مار رہے ہو اس کے بعد تم حاجی ہو کون سا تمہا رہا جائے تو کبھی بھی اسلام کو ان چیزوں کے لیے ایک شلٹر نہ بننے دیں اور یاد رکھیں پوری دنیا میں دین جو ہے انہی مجرموں کے لیے شلٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے چاہے مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ کوئی ہوں جب انہیں ضرورت پڑتی ہے دین کو یوز کرتے ہیں شلٹر کے طور پر اور اپنے گناہوں سے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے کبھی بھی کسی معاشرے میں نہیں ہونے دینا چاہیے پاکستان میں اتفاق سے یہی ہو رہا ہے ہر فلم ایکٹر ماہ رمضان میں جو ہے ولی اللہ بننے کی بات کرتا ہے تمہیں کہ ولی اللہ بننا ہے بن جاؤ لیکن یہ دوگلی پولیسی نہ کرو ہر سیاست دان تذبیر لینے ہی کوشش کرتا ہے تمہاری تذبیر یہ ہے کہ عوام کو صحیح میڈیکل دو تمہاری تذبیر یہ ہے کہ عوام کو صحیح حقوق دو تمہاری تذبیر یہ ہے کہ روڈیں تمہاری صاف ہو تمہارا سیوریس کا نظام ہو لوگوں کے پاس آٹا ہو تم تذبیر دے کے کیا بے وخوب بناتے ہو کیوں کہ ہماری قوم تذبیر کے ذریعے سے اپنے جرائم پر پردہ ڈالتی ہے تو یہ جو ریلیجس لوگوں کی منٹلیٹی ہے یہ میں ریلیجس ہو کے کہہ رہا ہوں یہ بالکل نیگٹیف ہے اس کو روکنا چاہیے ریلیجن کے نام پر ظلم کو شلٹر دینا بدترین گناہ ہے اور اس سے لوگ زیادہ بے دین ہوتے ہیں یہ جو لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں کہ ان دینداروں کی وجہ سے ہو رہے ہیں یاد رکھیں سو قول دیندار جو دین کے نام پر قتل عام ہو رہا ہے چاہے وہ ہندو کریں چاہے بودس کریں چاہے عیسائی کریں چاہے یعودی کریں چاہے مسلمان کریں سلوات پنے پر محمد و آل محمد ورفہو علیہ ایدیکم بالدعا فی اوقات سلواتکم فعنہ افضل السعاد نماز کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو کیونکہ دعا کے لیے یہ بہترین وقت ہے پس یہ ذہن میں رہے کہ پورے ماہ رمضان میں جو سب سے بہترین وقت ہے دعا کا وہ کب ہے اول تو پورا ماہ رمضان لیکن نماز کے بعد اور عام حالات میں بھی سلوات پنے پر محمد و آل محمد نو ماہ رمضان کی جو مناسبت ہیں اور بار بار ہم توجہ دلائیں کہ تاریخوں میں اختلاف ہیں ہر جگہ لیکن جو عمر بیان ہوتا ہے اس میں ایک ہے سلام علیکم کہ حضرت مریم کی ولادت نو رمضان کوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی نو رمضان کوئی اور حضرت یحییٰ جو تھے وہ حضرت مریم کے خالہ دعائی تھے حضرت مریم ایک کفالت فرماتے تھے حضرت زکریہ جب حضرت مریم کے پاس جنت سے کھانا آتا ہوا انہوں نے دیکھا اور وہ بوڑے تھے ان کے بچہ نہیں تھا تو انہوں نے بڑی دعا کی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت زکریہ ہدا فرمائے حضرت زکریہ اور امام حسین علیہ السلام میں ایک شہادت شباحت ہے کہ یہ دونوں کے دونوں چھے مہینے میں پیدا ہوئے تھے جو حمل تھا امام حسین کا وہ چھے مہینے کا تھا حضرت زکریہ کا بھی چھے مہینے کا تھا اور دونوں کے سر قلم ہوئے اور ایک بڑا عجیب لطیف قسم کا موضوع ہے کبھی اگر آپ وہاں جائیں شام میں مسجد دمشق میں تو وہ اصل میں پہلے چرچ تھا یہ یاد رہے اور چرچ تھا کس نام سے جون دا بیپٹسٹ حضرت یحیاء کا جو ایک اہم ترین کام تھا وہ تھا ببتسمہ بیپٹائز کرنا غسل دینا تو وہاں پر وہ کواں بھی ہے اور وہاں پر ان کا سر دفن ہے اور وہ جو سر دفن ہے اگر آپ شباہت دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے کہ امام کا سر ادھر ہی لائے گیا اور ان کے استقبال کے لیے حضرت یحیاء کا سر پہلے سے وہاں پر موجود تھا سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد ایٹین ٹوینٹی ون میں ایک مسجد ہے کہ جو آپ سب نے دیکھی ہوگی جب بھی امام رغضہ علیہ السلام کے روزے کی آپ زیارت کریں تو ایک فروزی کلر کا بہت بڑا گمبد نظر آتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو وہ ہے مسجد گوھر شاد گوھر شاد جو ہیں وہ ایک ملکہ تھی وہ مسجد انہوں نے بنائی تھی مسجد گوھر شاد اور بہت ہی بابرکت مسجد ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں کروڑوں لوگ نماز پڑھ چکے ہیں اور وہ بنائی تھی محترمہ جو ایک شہزادی تھی گوھر شاد بیگم نے ان کا ذکر بھی اسی وجہ سے کیا کہ جب بھی امام رضا علیہ السلام کی آپ حرم کی زیارت کریں گے تو خود بخود ایک بلڈنگ نظر آتی ہے فروزی کلر کی بڑے سے گمبت کی اس کا نام ہے مسجد گوھر شاد ان کی وفات نو کو ہوئی تھی صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد کل سے انشاءاللہ کچھ کل تو مجلس ہو اس کے بعد انشاءاللہ اور مسئلہ مسائل کی جانئے توجہ رہے گی روزوں سے ریلیٹڈ اور جو موضوعات ہیں وہ آپ بار بار پوچھتے رہے ہیں اچھا رہتا ہے یہ ہم بار بار توجہ دلا چکے ہیں کہ غسل فجر سے پہلے ہو جانا چاہیے اگر کسی پر واجب ہے نیت فجر سے پہلے ہوگی نیت کے لئے کچھ بولنا ضروری نہیں ہے انسان اٹھا ہے سہری پہ کھا رہا ہے سہری الارم لگایا ہے کیوں لگایا ہے پوچھا جائے عام دنوں میں تو نہیں اٹھتے تین بجے یا چار بجے تو کہے گا سہری کے لئے سہری کس لئے روزے کے لئے بس یہی نیت ہے لیکن اگر کوئی سہری کر رہا ہے کہ میں کل فیصلہ کروں گا تو پھر وہ کافی نہیں ہے کھانا پینا ایک اہم ترین چیز ہے جس میں روزے سے بچنا ہوگا لیکن اگر کوئی بھول کے کھا لے اور پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جیسے یاد آ جائے تو نکالنا ہوگا نکالنے سے کیا مراد ہے اندر سے نہیں کیونکہ قیع کرنے سے پھر روزہ باطل ہو جائے گا جو نکل سکتا ہے ظاہری اس میں دانتوں میں اس میں اس میں ہے اگر کوئی ریشہ پھز جائے اور وہ اتفاق سے حلق میں چل جائے تو کوئی روزہ باطل نہیں ہوگا اتفاق سے چلا جائے سلپ ہو جائے لیکن اگر ریشہ مو میں ہے اور پھر جانبوچ کے اس کو نکلا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا پس اگر کوئی انسان کسی میٹنگ میں ہے کسی اور جگہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے ایسے کرنا تھوٹھو تھو کرنا ظاہر ہے غلط ہے کیا کرے انسان ٹیشیو پر رکھ کے ایسے کرے اس ریزے کو نکال دے یہ ایسکوز کر کے چلا جائے محض اس وجہ سے کہ ریشہ کا کیا کریں اس کو نکل لیں اگر جانبوچ کے نکلا سلپ ہو گیا فرض کریں ہم نے اس کو یہاں رکھ لیا تھا کہ تھوڑی دیر میں میں اس کو نکال دوں گا پھر اتفاق سے چلا گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن جانبوچ کے انٹینشن کے ساتھ اگر اس کو نکلا جائے تو وہ صحیح نہیں ہے پس جب بھی یاد آ جائے پانی فرض کریں کہ گھونٹ نگل لیا اور گلاس ایسے کیا تب کیا کرنا ہے گیا اندر گلاس یہاں پر ہے کچھ پانی یہاں ہے کچھ پانی یہاں ہے تو اس کو ہٹایا جو اندر کا ہے اس کو ہمیں تھوکنا ہوگا لیکن جو حلق سے نیچے چلا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے کا یہ یہ کہ ادھر ادھر جو بھی ہے اس کو آپ نے نکال دیا کوئی اور کسی کے ذہن میں مسئلہ ہو ایک مسئلہ کی جس کا تعلق ماہ رمضان سے نہیں ہے لیکن اچھا ہے کہ معاشرہ بنے شاید کسی کا فائدہ ہو جائے ایک بدت تھی جو اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے شروع کی بہت ساری بدتیں انہوں نے شروع کی انہوں میں سے ایک بدت تھی کہ جس کا آج تک اہل سنت شکار ہیں اور انڈیا کی پارلیمنٹ کا احسان ہے اہل سنت پہ کہ اس نے بچایا ان کو انڈیا کی پارلیمنٹ کا وہ بدت کیا تھی ایک وقت میں تین طلاقیں ہیں جبکہ اصل موضوع کیا تھا اور یہ ہمارے ہاں بھی ان کے انفلوینس کی وجہ سے غلط فہمی آ گئی ہے ابھی کسی سے پوچھا جائے کہ جی ابھی ابھی فرض کریں کسی کی طلاق ہو گئی فرض کریں طلاق ہو گئی اور صحیح طلاق صحیح طلاق اتنے آرام سے نہیں ہوتی کوئی تذبیر پڑھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی طلاق دی کچھ نہیں ہوتا صحیح طلاق صحیح طلاق کیا ہے اس کی بہت ساری شرائط ہیں فرض کر لیں ابھی ابھی صحیح طلاق ہوئی ہے ختم چپٹر کلوز نا یہ نتیجہ ہے دوسرے خلیفہ کی بدعت کا اور ان لوگوں کی تبلیغ کا اور ہماری جانب سے تبلیغ نہ ہونے کا کیا ختم ہو گیا معاملہ نا یہ آدمی رجوع کر سکتا ہے البتہ یہ رجوع ہے طلاق رجی میں جب مرد طلاق دی لیکن اگر دونوں میں نفرت ہو خلا لیا اس کی بات نہیں ہو رہی طلاق رجی کی بات ہو رہی اب کچھ ہو سکتا ہے ابھی ابھی طلاق ہوئی ہے ابھی ابھی بالکل صحیح طلاق ہوئی ہے ہاں ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے نہ عربی نہ فارسی نہ مولوی نہ ملہ نہ آدل گوا کیا کام ہو سکتا ہے یہ مرد اس عورت کو کہہ کہ تم میری بیوی ہو یا اس کا ہاتھ پکڑے یا مسکرہ کے دیکھے یا گاڑی کا دروازہ کھولے یا ایسے ہاتھ رکھے کہا جائے گا کوئی بھی ایسا کام جو ظاہر کر رہا ہو کہ یہ اب اس کو اپنی بیوی مان رہا ہے یہ رجوع ہو جائے گا طلاق ختم کب عدت میں عدت کا موضوع لوگ جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عدت میں اگر یہ آدمی مر جائے تو بیوی کو میراس ملے گی اور اگر بیوی مر جائے تو شہر کو میراس ملے گی اور بیوی کے تمام خرچے اس شہر پر واجب ہیں بیوی کو یہ آدمی گھر سے نہیں نکال سکتا بیوی پر جائز نہیں ہے بغیر شہر کی اجازت گھر سے نکلنے کے لئے نکلنا کیوں شاید یہ دوبارہ مل جائے اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے موٹ سہی ہو جائے مرد کو احساس ہو جائے کہ ہاں میری غلطی ہے اور بعض دفعہ یہی ہوتا ہے میاں بیوی کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہ ہم دونوں کی غلطی ہے ایکسپیکسٹیشن زیادہ تھی یا لوگوں کا انفلونس اور انٹیفیرنس زیادہ تھا نہ اس کی غلطی تھی نہ میری غلطی تھی تو کیا ہوگا عددت میں رجوع ہو جائے گا عددت کے بعد کیا ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے پتا ہے شیعوں کو نہیں پتا کیوں نہیں پتا تم تو محمد اور آل محمد کے ماننے والے ہو تمہارا کیا تعلق دوسرے سیاسی خلیفہ کی بدست سے لیکن جب ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ مجلسوں کا موضوع تو موضوع ہے نہیں گے سوئیم میں تو ہوگا نہیں بیان چالیس میں میں ہوگا نہیں بیان شب آشور میں ہوگا نہیں بیان اکس رمضان میں ہوگا نہیں بیان تو کب بیان ہوگا اب کیونکہ یہ بیان نہیں ہوا تو آپ تصور کریں کتنے لوگ ہمارے رشتداروں میں ایسے ہوں گے جن کی طلاق ہو گئی بعد میں میاں بیوی کہتے ہوں گے ہم سے غلطی ہو گئی لیکن ہم دوسرے خلیفہ کے انفلوینس کی وجہ سے جو ان کے افراد اور مبلغین کے ذریعے سے ہماری گھروں تک پہنچا ہم میں سے کسی نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا کہ نہ تمہارا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اگر عدد گزر گئی ہے اور اگر عدد میں ہے تو کیا ہوگا رجوع رجوع میں تو کچھ بھی نہیں جاتا شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑے رجوع ہو گیا نہ عربی نہ فارسی نہ مولوی نہ مولا اب پہلی طلاق ہو گئی یا رجوع ہو گیا یا دوبارہ نکاح ہو گیا عدد کے بعد اب یہ رہنے لگے دوبارہ مرد میں طلاق دی یا رجوع کر لیا عدد میں یا عدد کے بعد نکاح کر لیا اب تیسری دفعہ طلاق دی اس کو کہتے ہیں تین طلاق ہیں اب کیا ہے کہ جی خاتون آزاد ہے کسی سے شادی کرے نہ یہ کہ اہل سنت میں وہ چکر چل رہا ہے وہ حلالے کا کہ مسجدوں میں جائیں نہ یہاں عورت کو کھیل نہیں بنایا گیا بلکہ کیا کہا گیا ہے مرد سے کہ تم نے ایک دفعہ طلاق دی آباد ہو گئی گھر تم نے دوبارہ طلاق دی پھر ہم نے تم کو اجازت دے دی تم نے اب طلاق دی ہے تم نے کھیل بنا لیا عورت کو اب عورت تمہاری تمہاری پاور سے اور اس سے نکل چکی ہے تو حلالے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ جائے وہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں عورت کو اتنا مظلوم بنا دیا گیا ہے کہ وہ کہتی ہے میں میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو دوسرے سیاسی خلیفہ نے اپنے زمانے میں یہ بدعت کی بہت ساری بدعتوں کی طرح سے ایک بدعت تھی وہ بدعت کیا تھی کہ میں آج سے ایک نشس میں تین طلاقیں جاری کرتا ہوں یہ بدعت تھی ان کی کہ اس بدعت سے روکا ہے انڈیا کے مسلمانوں وہ کس نے انڈیا کی پارلیمنٹ ہے کہ تین طلاقیں نہیں ہونے دیں گے جس میں شور مچا رہے تھے حکومت کیوں کر رہی ہے بابا حکومت نے تم کو شعور دیا ان صاحب سے زیادہ بہتر وہاں کی حکومت ہے عقل و شعور میں لیکن پرابلم کیا ہوا کہ ان کے انفلونس میں ہمارے ذہن میں بھی یہ آ گیا اب اس موضوع کو بیان کرنے کا حدف کیا ہے کبھی کہیں سنیں کسی کی طلاق ہو گئی تو فوراں کریں کوئی امکان ہے کوئی شرمندہ ہوئے تم لوگ ریالائز کیا ہے تمہاری غلطی تھی بس جاؤ ابھی عدت ہے رجوع کر لو اچھا اور رجوع نہیں کر سکتے تو کیا کرو عدت گزر گئی ہے یا طلاق جو تھی وہ خلا تھا تو کیا کرو دوبارہ نکاح کر لو فرض کرے دو دو چار چار سال گزر گئے بیوی کو بھی ریالائز ہوا کہ بھئی ہم بھی برباد ہو گئے شوہر کو بھی ریالائز ہوا ہم بھی برباد ہو گئے حتی بعض دفعہ بیوی نے بھی شادی کر لی وہ بھی نہیں چلی شوہر نے بھی شادی کر لی وہ بھی نہیں چلی بچے برباد ہو رہے ہیں دوبارہ نکاح کراتے ہیں ان کا سب سے اچھا کام یہ ہے ہم نے کر رہا ہے بعض دفعہ دوبارہ نکاح یہ ریالائز کرایا جائے کہ دیکھو کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا بچے برباد ہو رہے ہیں وہ دوبارہ شادی کر لو لوگوں کے مو پھڑ جاتے ہیں کیا دوبارہ شادی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اگر تم رسول و آل رسول کے ماننے والے لیکن ہم پر جب غلبہ ہو گیا دوسرے سیاسی خلیفہ کے ماننے والوں کے نظریات کا اور غلبہ کیوں ہوا جب ہم نے نہیں بیان کیا اب ہمارے ممبر سے فضائل بیان ہوتے ہیں بہت ضروری چیز ہے مسائب بیان ہوتے ہیں بہت ضروری چیز ہے اس کا انکار نہیں ہو رہا ہم نہیں کہتے شبہ آشور طلاق کے مسائل بیان ہو لیکن کبھی نہ کبھی تو بیان ہوں اب فرض کریں کسی نے کبھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا پاکستان وغیرہ میں اب یہاں بیویاں ناراض ہو جائیں گی کہ مولانا نے بیسے تو ہم کو بڑی پروپرٹی وغیرہ دلائی اب ہماری سوکن کو مانگوارے ہیں بیوی سے بھی کہیں کہ تمہاری بھی زندگی مختصر ہے شور کی زندگی بھی مختصر ہے ایک عورت اگر رن لیے ہو جاؤ کوش شور سے دوبارہ شادی کر لو بعض دفعہ شوروں کو پتا ہوتا ہے ہماری غلطی ہے بعض دفعہ بیویوں کو پتا ہوتا ہے ہماری غلطی ہے بعض دونوں کو پتا ہوتا ہے ہم دونوں کی غلطی نہیں ہے یہاں بہنیں آگ لگا رہی تھیں اومن شور کی طرف سے اور ان کی والدہ اور وہاں بھائی آگ لگا رہے تھے عموما لڑکی والوں میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں بھائی اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن جب بہن کا بوجھ پڑتا ہے نل بٹا نل کچھ نہیں کرتے تو طلاق کا موضوع جاننا چاہیے کہ دوسرے خلیفہ کی بدعت کے اثرات کو اپنے مکتب میں نہیں آنے دینا چاہیے ہم محمد والے محمد علیہ السلام کی ماننے والے ہیں ہمیں ان کی فق پر عمل کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کا دین قیم ہے دین واقعی ہے قرآن و اہل بیعت کا اس موضوع کو پھر ہم بار بار بیان کریں گے کہ اپنے آپ کو ہم لوگ اپ ٹو ڈیٹ کریں کس کے حساب سے تعلیمات قرآن اور اہل بیعت علیہ السلام کے مطابق کیونکہ جس کلچر میں بہتے ہیں بعض دفعہ دوسروں کے نظریات ہم پر غالب ہو جاتے ہیں لہٰذا بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے بعد رجوع اتھاری طلاق کے بعد رجوع اور عدد کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے وہ چاہتے تھے اس عورت کو اور ریالائز کر چکے تھے لیکن اتفاق سے مسئلہ بتانے والوں نے مسئلہ نہیں بتایا اب آپ تصبر کریں کہ کسی نے طلاق دیو آج سے تیس سال پہلے اور وہ آج یہ سوچیں کہ یار میری تو بیوی نے مجھ سے خود فون کیا تھا کہ میں بڑی شرمندہ ہوں اور میں نے بھی کہا تھا لیکن ہم دونوں نے آخر میں یہی کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ جو آپ کے ذہن میں آیا کچھ نہیں ہو سکتا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے یہ مولوی مولا اور علامہ جتنے بھی ہیں کیوں کہ وہ بیٹھے اس جگہ پہ لیکن آپ کی چیزوں کو اس نے بیان نہیں کیا پس تیس سال پہلے جو آپ دوبارہ اس عورت سے مل سکتے تھے یا بیس سال پہلے مل سکتے تھے جو آپ نہیں ملے اور آپ کے ذہن میں دوسرے سیاسی خلیفہ کے نظریات آئے اور نظریات قرآن و اہل بیعت نہیں آئے تو جو قرآن و اہل بیعت کے نظریات نہیں آئے وہ کس کی وجہ سے نہیں آئے وہ اس کی وجہ سے نہیں آئے اب جب مسئلے کو بیان کرتا ہے مولوید لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے یہ ضرورت ہے لہذا کبھی اس چکر میں نہ آئیں اور جس کو بھی آپ جانتے ہیں اس ماہ رمضان میں عبادت کے ادبار سے ذہن میں زور دیں آپ کے کزنز میں رشتداروں میں آل اولاد میں بہن بھائیوں میں جن کی بھی طلاقیں ہو چکی ہوں دو سال پہلے دس سال پہلے بچے رول رہے ہوں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ نہ گاڑی چل سکتی تھی یہ بیچ میں مس ہنڈل ہوا ہے کیس ان کے دوبارہ نکاح کرائیں یہ افضل ترین عبادت ہوگی اور یہ جان لیں کہ میاں بیوی بیس سال بھی جدہ رہے ہیں طلاق نہیں ہوتی ہے یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ جی اتنے سال ہو گئے ہیں الگ رہتے ہوئے تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے نہ کوئی طلاق نہیں ہوتی اسی طریقے سے گورنمنٹ کی جانب سے اگر طلاق ہوئی ہے تو وہ بھی طلاق نہیں ہوتی پھر تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے اور خصوصاً میں تو بہت ملامت کرتا ہوں ان مردوں کو کہ بعض ایسے مرد ہیں اس وقت یعنی کہ یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں پورے یورپ امریکہ میں بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے وہاں اپنی بیویوں کو پہلے رکھا پھر یہاں آئے یہاں آنے کے بعد اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد کو دربدر کریں ابھی بھی اگر وہ اپنی اللہ کی لانت سے بچنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو ایکسپٹ کریں ان بچوں کو حق دیں ان بچوں سے معافی مانگے جا کے اور یہاں والے جو اگر مقابلے میں کھڑے ہوں تو نہ ڈریں ان سے اللہ سے ڈریں بترین مرد وہ ہے جو اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اس طرح سے چھوڑے فاسق ترین شریر ترین شرابیوں سے فاسقوں سے بتر مرد وہ ہے کہ جو اپنے بچوں کا خیال نہ کر سکے لہذا اگر کسی نے ایسا کیا ہو کہ جو بھی بات ہماری سنے بعد میں یا اگر کسی نے جو ہے وہ رشتہ داروں میں ہو اور آپ جانتے ہوں تو یہ چیزیں اس کو ضرور بتائیں ہم اس کو ٹائم دینے کو تیار ہیں ملنے کے لئے تیار ہیں تاکہ اس کو کنونس کریں کہ یہ کام کرو اپنے گھروں کو آباد کرو کیونکہ طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت یورپ میں امریکہ میں بہت ساری خواتین ہیں جو فورا شکایت کرتی ہیں اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی گھر کی بات کو باہر نہ نکالیں یہ جو پولس والی بات ہے اول دو مردوں کو بھی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ آئیڈیل کی تلاش میں نہ رہیں بلکہ جو ہم ایک روایت بتائی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ اقلمند کون ہے جو دو اچھوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ زیادہ اچھا کیا ہے جو دو بروں کے درمیان فیصلہ کرے کہ زیادہ برا کیا ہے یعنی آدمی بدتمیز ہے خاتون بددماغ ہے اس کے ساتھ رہنا زیادہ برا ہے یا بچوں کو دربدر کرنا زیادہ برا ہے کیا برا ہے ہم ہمیشہ خواتین سے کہتے ہیں آدمی بدتمیز ہے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو چھوڑ کے تنہا رہ کے بچوں کو ڈیوائٹ کر دینا خود بھی پریشان رہنا یہ زیادہ بہتر ہے یا ساتھ رہ کے کہا جائے چلو جی ہم نے ٹولریٹ کیا تھوڑی دیر بولے گا خاموش ہو جائے گا کیا بہتر ہے اس آدمی کی بدتمیزی زیادہ بہتر تھی یا بھائیوں اور بھابیوں اور ان کے بچوں کی توہین زیادہ اچھی ہے کیا بہتر تھا کتنی لڑکیں ایسی ہیں جو بھائیوں کے ورغلانے پہ گھروں پہ چلی گئیں لیکن اب ان کے بھائی ان کو اہمیت نہیں دیتے ان کی بھابیوں ان کی توہین کرتی ہیں بھائی توہین کرتے ہیں بچے توہین کرتے ہیں بچوں کی انسلٹ ہو رہی ہے کیونکہ بچے انہوں نے رکھ لی ہیں نوکروں کی طرح رہ رہی ہیں اب یہاں پہ کہا جائے کہ وہ بدتمیز آدمی جو کبھی کبھی بدتمیزی کرتا تھا وہ بہتر تھا ایک بدتمیز یا یہ بھائی اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے جو مسلسل تمہیں اور تمہارے بچوں کو اچھوں میں دیکھو کونسا زیادہ اچھا ہے لہٰذا فیملی سسٹم کو ڈسٹ اپ نہ ہونے دیں اور یہ ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہو ہم نے امریکہ میں ایک دفعہ کوشش بھی کی تھی کہ ایک گروپ بنایا تھا کہ خوش مزاج قسم کے میاں بیوی ہوں کہ جہاں پر کوئی پرابلم ہو جا کے اس کو حل کریں لطیفوں کے ذریعے سے باتوں کے ذریعے سے ہسی مزاق کے ذریعے سے کھانے پینے کے ذریعے سے اور یہ ریالائز کرائیں کہ یہ اختلاف اور لڑائی اور ناچاقی ایک نارمل چیز ہے جب آپ یہ ذہن میں ڈالیں گے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ سنسٹیو ہو جاتے ہیں آپ کو اور ان کو ذہن میں ڈالنا چاہیے اختلاف ایک نارمل سی بات ہے ماں باپ میں بہن بھائی میں بھائی بھائی میں بہن بہن میں ماں بیٹی میں باپ بیٹے میں نارمل سی بات ہے اس کو زیادہ ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے کوس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو سولف کرنا چاہیے اور فیملی یونٹ کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے اور اگر پرابلم ہو بھی رہا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تھوڑا سا پرابلم میں اٹھا لوں مرد یا تھوڑا سا پرابلم میں اٹھا لوں عورت یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ کہ میرے بچے جو ہیں بے باپ کے ہو جائیں بے باپ کے ہو جائیں ہم چند بچوں کو جانتے ہیں کہ ماں نے بھی شادی کر لی باپ نے بھی شادی کر لی نہ ان کو ماں ملی نہ ان کو باپ ملا اُن گھروں میں باپ کے گھر میں نئے بچوں کی جگہ ہے ماں کے گھر میں باپ کے بچوں کی جگہ ہے ہم نے خود دیکھیں ضلیل ہوتے کچھ بچے وہاں جاتے ہیں تو باپ کے بچے یہاں آتے ہیں تو ماں کے بچے کیونکہ ان کے باپ کی پاور ہے نہ یہاں پہ جگہ ہے نہ ماں پہ جگہ ہے نہ اس عورت کو سکون ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو رولتا ہوا دیکھ رہی ہے اس آدمی کی بتتمیزی دیکھ رہی ہے نہ اس آدمی کو سکون ہے کہ یہ تو دوبارہ بتتمیزی بات زبان مل گئی بابا یہ تم پہلے ہی سوچ لیتے ریالائز کر لیتے تو گھر برباد نہ ہوتا بلکل ویسے جیسے بعض گورے کہتے ہیں پہلی دفعہ میں طلاق دی پھر ہم نے شادی کی تیسری شادی کے بعد ہمیں ریالائز ہوا یہ تو ہوتی ایسی ہے دومسٹک لائف تو تو بہتر تھا پہلی کے ساتھ ہی گزارہ کر لیتے کہ چوتھی کے بعد بھی یہی تھا تیسری کے بعد بھی یہی تھا تو کبھی بھی شادی کی زندگی کو آئیڈیل نہ بنائیں کہیں کہ دو بھائی بھائی بھی اگر ایک کمرے میں رہیں گے پرابلم ہوگا ایک خراتے لیتا ہو ایک نہ لیتا ہو پرابلم ہوگا ایک لائٹ جلاتا ہو ایک بند کرتا ہو پرابلم ہوگا فیملی یونٹ میں پرابلم ہوتے ہیں ان کو ریالائز کرنا چاہیے ان پرابلم کو سولف کرنا چاہیے شادی کے بعد طلاق کو حد الامکان روکنا چاہیے بچوں کے بعد تو بلکل کوشش کرنی چاہیے کہ سلسلہ نہ ہو اور جب معاشرے میں یہ کام ہوتا ہے تو بعض دفعہ لوگ ریالائز کرتے ہیں کئی لوگوں کے گھر کو بچا چکے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ واقعا آپ نے صحیح وقت میں ہمیں روک لیا اور اب کوئی پرابلم نہیں ہے یہ پرابلم کیوں ہوتا ہے جب محبت زیادہ ہوتی ہے توقعات زیادہ ہو جاتی ہیں لہذا زیادہ توقعات اور زیادہ جسے کہا جاہا ایکسپیکسٹیشنز اور زیادہ محبت جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ٹائم ہو گیا ہے کبلا دو منٹ باقی ہیں ابھی گھر کو اور آباد کر دیں کسی کے کوئی ہے سوال اب یہاں بھی بعض خواتین سے کہا جائے کہ واقعا ماہ رمضان میں وہ خواتین جو ہیں وہ ییس خواتین جو ہیں وہ واقعا جو ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی بہت قرب کو حاصل کریں گے اگر وہ کہیں اپنے شوڑ سے کہ جاؤ اس پہلی والی کو اپنا لاؤ واقعا وہ دربدر ہو رہی ہے بہت قرب کو حاصل کریں گے